کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سراؤنٹنگ میں بہت کچھ دیکھتے ہیں کہ کسی کے ساتھ میں بہت کچھ برا ہو رہا ہے ویڈر ایسی دیتھ دیو ٹو اینی ریزن اور مطلب کچھ بھی برا ہو سکتا ہے وہ تو وہ ہمارے ساتھ میں ہونے والے ہمیں ایسا ریلائزیشن ہونے لگتے ہیں اور اس کے وجہ سے ہمیں انسائیٹی فیر مطلب ایسی ایسی ہمارے ایموشن جنریٹ ہو جاتی ہیں اور پوزیٹیو ٹھنکنگ تو کہیں بھی نہیں رہتی تب تو اس سیچویشن میں کیسے اس سیچویشن کو اوورکم کرنا چاہیے اور اگر ہم اس کو اوورکم نہیں بھی کر پا رہے تو ہمیں اس سیچویشن کے ساتھ میں ہی کیسے رہنا چاہیے ہماری لائف کیسے اچھی ہو سکتی ہے اس سیچویشن کے ساتھ میں ہی دونوں ہی راستے غلط ہیں جس کے آپ بات کر رہے ہیں ایک تو آپ کہہ رہے اس کو کیسے اوورکم کریں دوسرا آپ کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ میں کیسے جیے تو آپ ڈیتھ کے ساتھ میں کیسے جی سکتے ہو ڈیتھ آف سمبڈی whom you love the most in this world that could be your parents that could be anybody سوچ کے ہی انسان گھبرا جاتا ہے جس پہ ہم depend کرتے ہیں financially بھی emotionally بھی psychologically بھی ہر طرح سے جس انسان پہ ہم depend کرتے ہیں اس کی ڈیتھ یہ thoughty mind میں ہلا دیتا ہے اندر تک کسی بھی انسان کو right تو آپ یہ question پوچھ رہے ہو کہ اس کو overcome کیسے کریں دوسرا آپ کوشن پوچھ رہے ہو کہ اگر overcome نہیں کر سکتے تو پھر اسی thought کے ساتھ میں اسی fear کے ساتھ میں ہم کیسے رہیں اب اس کو یہاں پہ دھیان سے سمجھنا کہ اس کو ایک تو overcome کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ میں آپ کو کوئی technique بتا دوں یا کوئی meditation بتا دوں یا آپ کو کچھ کرنے کے لئے بول دوں اور پھر یہ overcome ہو جائے گا رات و رات کیونکہ it is connected to what it is connected to wrong understanding of life کوئی بھی چیز کو اگر آپ گلت سمجھتے ہو تو اس کے لئے کچھ کر کے اس کو overcome نہیں کیا جا سکتا ہے اپنی سمجھ کو ٹھیک کرنا ہے for example یہ اوپر lights آپ کو دیکھ رہی ہیں اس میں سے مانو ایک light کا ایک bulb fuse ہو گیا تو اب آپ یہ میں سے question پوچھ رہے ہو ان دونوں میں سے ایک light کا bulb fuse ہو گیا ہے دوسرا بھی ہو سکتا ہے یہ thought میرے mind میں آ رہا ہے اور ہو سکتا ہے ابھی ہو جائے ہو سکتا ہے کل ہو جائے ہو سکتا ہے ایک سال بعد ہو کبھی بھی ہو سکتا ہے اور اگر وہ fuse ہو گیا تو میرا کیا ہوگا کیونکہ میں تو اس light سے جڑی ہوئی ہوں exactly تو آپ کس سے ڈر رہے ہو آپ reality سے ڈر رہے ہو تو میں آپ کو کیا جواب دوں اگر تو کوئی آپ اپنے imagination سے ڈر رہے ہوتے for example آپ کسی بھوت سے ڈر رہے ہوتے تو میں بولتا بھوت ہوتا ہی نہیں ہے ارے death تو ہوتی ہے میں کیسے کہہ دوں death نہیں ہوتی ہے اور میں یہ کیسے کہہ دوں کہ death ہوگی ہی نہیں ان لوگوں کی جن سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہو ہوگی کبھی نہ کبھی تو ہوگی ابھی چو میں نے آپ کو example دیا light والا آپ میں سے پوچھ رہو light fuse ہو سکتی ہے تو میں کہہ رہو ہاں death ہو سکتی ہے bulb fuse ہو سکتا ہے ہاں ہو سکتا ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اور کبھی نہ کبھی تو ہوگا ہی جب تک ہی ہے ہم اسے enjoy کریں نہیں نہیں یہ بھی کوئی solution نہیں ہے ہمارا mind یہی گر بڑ کرتا ہے ہمارا mind کیا کرتا ہے opposite میں بھاگتا ایک دم سے ہم کہتے ہیں death سے ڈر لگتا ہے تو یہ کام کرتے ہیں ہم death کو نہ بھول جاتے ہیں ہم enjoy کرتے ہیں کرو کیسے کرو گے enjoy یہی سب بولتے ہیں actually بیٹ مطلب ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اگر ہم practically apply کرنا چاہے تو اگر ہم کسی چیز سے ڈر رہے ہیں اور سب پہنگے کہ نہیں تم جا کر ٹور پہ گھوم آؤ بٹ اس تائم پہ ویسا کچھ internally strike نہیں کرتا ہے اور اگر ہم وہ implement کرنا بھی چاہے تو ہمارا mind وہاں پر جائے گا ہی نہیں جو ہمیں سوچنا ہوگا ہم وہی سوچتے رہیں گے آپ کہیں بھی چلے جاؤ یہ جو thought ہے یہ جو ڈر ہے یہ کہاں ہے آپ کے بھار ہے آپ کے اندر ہے اندر ہے ہاں تو آپ کہیں بھی جاؤ گے آپ انڈیا میں ہو انڈیا کے بھار ہو کہیں بھی ہو یہ thought تو آپ کے اندر ہے بلکہ وہاں پہ اور زیادہ ہے کیونکہ اگر کوئی آس پاس ہے اور اس کی طبیت خراب ہوتی ہے پھر بھی اس کا دھیان رکھ سکتے دور ہو تو پتہ ہی نہیں کیا ہوگا اور ذرا سی نیوز آگئی ان کی تو طبیت خراب ہے وہ آسپٹل میں آپ کی تو وہیں پہ حالت خراب ہو جائے گی سوچ کر گئی تو یہ solution نہیں ہے جو آپ سوچ رہے ہو یا جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم death کو بھول جائیں ہم death سے نہ ڈریں death is reality now comes fear of death آپ کو ڈر کیوں لگ رہا ہے death سے جس انسان کی death ہوگی اس کے لئے ڈر نہیں لگ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا آپ کو ڈر لگ رہا ہے اپنے لے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا کیونکہ emotions کی وجہ سے number one is emotions but اگر اور deeper level پر جا کر کے آپ دیکھو گے تو وہ emotions بھی نہیں ہے کہیں نہ کہیں ہم سامنے والے پر depend ہیں ہو سکتا ہے psychologically depend ہو ہو سکتا ہے emotionally depend ہو ایک ہے emotions emotions کسی کے لئے ہونا اس سے ڈر نہیں لگتا ہے اس میں ڈر کیوں لگے گا emotions دو طریقے ہوتے ہیں پہلے اس کو بھی دھیان سے سمجھنا ایک طریقے emotions کا center point ہوتا ہے میں ایک کا ہوتا ہے وہ اگر وہ میرے emotions کا center point ہے تو میں اس کی death کو لے کر کے کیوں ڈر ہوں گا مان لو اس کو کوئی بہت ہی بھیانک بیماری ہے جس کی وجہ سے اس کو بہت problem ہو رہی ہے physically بہت درد ہو رہا ہے مان لو وہ hospital میں ہے وہ انسان کوئی بھی ہو سکتا ہے اور اس کو دو مہینے ہو گئے چھ مہینے ہو گئے ہم نے پوری کوشش کر لی ڈاکٹرز نے بھی پوری کوشش کر لی سب نے جواب دے دیا کہ اب ان کا کچھ نہیں ہو سکتا تو اب مجھے ان کی اگر ایکچول میں کیئر ہوگی تو میں بھگوان سے کیا مانگوں گا یا میں ایکچول میں اپنے اندر سے کیا کہوں گا اب جو ہونا ہے سو ہو جائے کیونکہ ان کے لئے وہ اچھا ہے بٹ اگر مجھے اپنا ڈر ہوگا تو میں کیا کہوں گا نہیں نہیں ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تو اب اس کو دھیان سے سمجھنا کہ problem death نہیں ہے problem ہے جو death کے بارے میں ہم سوچتے ہیں وہ غلط ہے جس کی وجہ سے ڈر پیدا ہوتا ہے تو مطلب ہمیں وہ سوچنا چھوڑنا چاہیے نہیں آپ سوچنا کیسے چھوڑ دوگے یہ بالکل آپ پتا کیا بول رہے ہو بالکل ایسا ہے آپ کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں آپ کہہ رہے ہو مجھے دیکھنا چھوڑ دینا چاہیے کوئی ایسا طریقہ ہے آپ کی آنکھیں تو کھلی ہو لیکن میں آپ کو نہ دکھوں نہیں ہے کوشش تو کرو نہیں ہے نہیں نہیں سب کہتے ہیں کوشش کرنی چاہیے نہیں ہے چھوڑ دو دیکھنا چھوڑ دو آنکھیں کھلی ہیں لیکن کچھ دکھیں نہ کان کھلے ہیں لیکن کوئی آواز نہ سنائی دیں کچھ ایسا کرو کہ میری آواز نہ سنائی دیں پوشیوال ہی نہیں ہے کوشش تو کرو ہے ہی نہیں پوشیوال ہی نہیں میں کیا بول رہا ہوں میں کیا بول رہا ہوں ایسے ہی برین ہے اس میں تھوٹس اپنے آپ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں بڈ پرابلم تھوٹس نہیں ہے میند میں آپ کے تھوٹ آیا یہ دو لائٹس ہیں ایک کا بل فیوز ہو گیا ہے دوسرے کا بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے اس تھوٹ کی ویسے کوئی پرابلم ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کوئی در لگ رہا ہے انسائیٹی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کیوں کیونکہ میں اس سے اٹیس نہیں ہوں کیونکہ آپ اس سے اٹیس نہیں ہو اللہ ایک تو میں اس سے فرس تائیم ہی تھی ہو کیونکہ آپ اس سے ایک چول میں ملے ہی نہیں ہوں کیونکہ یہ non-living ہے آپ living ہو ملتے تو ہم living سے ہے نا تو وہاں پر بہت ساری میمریز آپ کے ساتھ میں آپ کے میند میں جڑی ہوئی ہے اب اگر سامنے والے کی ڈیتھ کو ہم یہ دیکھ لے نہ excited ہوں بس as it is دیکھ لیں کہ ایک نہ ایک دن سب کی death ہونی ہے سب میں کون آگیا میں بھی آگیا سب آگئے یہ زندگی کا سب سے بڑا سچ ہے کیا اس سچ کو ہم دیکھ سکتے ہیں مطلب کسی اور کی death ہو جائے تو problem نہیں ہے نا کسی دوسری country میں جس کو آپ نہیں جانتے ابھی اسی moment میں پتہ نہیں ہزاروں لوگوں کی death ہو رہی ہوگی ورلڈ کے علاقے لگ پارٹس میں بات وہ problem نہیں ہے نا آپ کے لئے نہیں ہے کیونکہ ہم unaware بھی ہیں unaware ہیں and unattached ہیں aware تو ہو سکتے ہیں news کے تھرو بڑھ پھر بھی اتنا فرق نہیں پڑے گا تو problem کب شروع ہوتی ہے جب میرا کوئی مرتا ہے یہ میرا ہے یہ میرے ہیں ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تو پہلے تو یہ thought غلط ہے کہ ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو اپنے thoughts کو ٹھیک کرنا ہے thoughts کو بند نہیں کرنا ہے دونوں میں فرق سمجھا رہا ہے ابھی ہم کیا کر رہے ہیں step by step اپنے thoughts کو ٹھیک کر رہے ہیں ٹھیک thought کیا ہے سب سے پہلا کسی کی بھی کبھی بھی death ہو سکتی ہے number one دوسرا آپ نے آپ سے کیا question پوچھنا ہے اس thought کے بعد میں کہ میں ڈر کیوں رہی ہوں ان کی death سے ان کے لیے یا اپنے لیے ان کے لیے تو آپ نہیں ڈر رہے کیونکہ اگر ان کو کوئی بہت بڑی بیماریاں ہیں یا death ہو جاتی ہے تو وہ تو free ہو گئے نا اس درد سے اس pain سے ان کے لیے تو آپ نہیں ڈر رہے آپ تو اپنے لیے ڈر رہے ہو کہ وہ تو چلے جائیں گے ہمارا کیا ہوگا تو اب ہمارا کیا ہوگا مطلب کیا کس وے میں آپ کا کیا ہوگا کیونکہ ہم اتنے ٹائم سے ان کے ساتھ میں رہے ہیں مطلب ہماری ہر moment ان سے ہی جڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد ہم imagine نہیں کر پاتے ہیں ہماری life آرام سے سمجھنا کس level پر جڑی ہوئی ہے کیا physically جڑی ہوئی ہے نہیں emotionally ابھی تو اس moment میں تو آپ کے پاس میں یہاں پر کہیں بھی نہیں ہے اس haul میں تو نہیں ہے نہیں ہے تو وہ کہاں جڑے ہوئے آپ سے آپ یہاں ہو وہ کہیں اور ہیں تو physically کہاں جڑے ہوئے ہیں emotionally تو جڑے ہوئے ہیں کیسے like مطلب اگر میں اپنے فادر کے لیے یہ سوچوں یا اپنے پیرنٹس کے لیے یہ سوچوں اپنے فیملی میمبرز کے لیے تو مطلب emotionally تو وہ مجھ سے connected ہی ہے ابھی بھی تو emotionally کیسے جڑتے ہیں time spend کر کے آپ نے ان کے ساتھ میں time spend کیا ہے بچپن سے آج تک ان کے ساتھ میں بڑے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ میں emotionally آپ جڑے ہوئے ہیں تو اگر کسی کے death ہو بھی گئی تو اس سے کیا ہوگا untoldrable ہوگا وہ میرے لیے ہے کتنے time کے لیے پتہ نہیں ہے تو مرک کیوں نہیں پتہ آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا میں ایسے examples جن کے ساتھ میں ایسا کچھ ہوتا ہے کہیں کچھ ہوا ہے تب ہی تو اس کو سوچ کر کے اس کو دیکھ کر کے تو آپ یہ question پوچھ رہے ہو تو میرا صرف یہ question ہے کہ کتنے time تک ان کی بری حالت رہی ان کے نیر این ڈیر کی death کے بعد میں ایک مہینہ ایک مہینہ تو لائف میں ایک ہی مہینہ ہے یا بہت بڑی لائف ہے بڑی ہے تو اس میں سے ایک مہینہ اگر ہماری حالت خراب ہوتی ہے اور ہم رو بھی لیتے ہیں تو اس میں پروبلم کیا ہے ایک مہینہ دو مہینہ چھے مہینہ ایک سال ہم کو ان کی یاد آتی ہے جس کی ویسے ہم روتے ہیں بار بار اس جگہ پر جائیں گے تو ان کی یاد آئے گی ان کی چیزوں کو دیکھیں گے تو ان کی یاد آئے گی جب یاد آئے گی تو رونا بھی آئے گا اور اس وقت کیا رونا چاہیے نہیں رونا چاہیے رونا چاہیے رونا چاہیے اور آپ رو رہے ہو تو اس میں پروبلم کیا ہے نہیں ہے پروبلم پھر انجائیٹی کیوں ہوتی ہے اس کے بارے میں سوچ کر کے اگر کوئی ایسا انسان جس سے ہم بہت پیار کرتے ہیں تو ہم رویں گے کچھ ٹائم تک رویں گے میبھی ایک ہفتہ ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ چھے مہینہ دھیرے دھیرے ٹائم کے ساتھ ساتھ میں وہ کم ہو جائے گا people move on ایسا ہی ہوتا ہے پرائیٹ لاکھوں کروڑوں عربوں لوگوں کے ساتھ میں یہ ہی ہوا ہے یہ ہی ہو رہا ہے پوری دنیا میں اور یہ ہوتا رہے گا مطلب یہ سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے ہاں نہیں ٹائم ابھی لگ رہا ہے ٹائم ابھی تو ہم کو تھوڑی سی دیر ہوئی ہے زیادہ دیر تو ہوئی بھی نہیں کونورسیشن نہیں لگ رہا بلکل بھی تو اس میں کیا مشکل ہے اور اب آپ کوئی بچے تو ہو نہیں یا تو آپ ہوتے میرے سامنے بیٹھے ہوتے کہ آپ کی ایجوتی پانچ سال چھے سال اور پھر آپ یہ قوشن پوچھتے تو میرے کو سوچنا پڑتا کہ آپ کا دھیان کون رکھے گا آپ کی کی آئر کون کرے گا now how old are you 23 years آپ نے اپنے آپ سکتے ہو ہاں فزیکل آپ اتنے کیپبل ہو جو بھی کر سکتے ہو financially بھی انڈیپنڈنٹ ہو سکتے ہو ہاں تو اب اگر کچھ ہو بھی گیا تو financially ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمحال نہیں پاؤ گے ہاں financially تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پرابلم کیا ہے ابھی کے لئے پرابلم یہ کہ در ہونا نہیں چاہیے میں آپ کے اندر سے ہی آنسر نکلوا رہا ہوں میں آپ کو آنسر نہیں دے رہا ہوں میں آپ سے قویشنز پوچھ کے آپ کے اندر سے ہی جو آنسرز ہے وہ نکلوا رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اگزیکل ہو کیا رہا ہے پروبلم ڈر نہیں ہے ڈر تو سب کے اندر ہے آپ کے اندر ہے میرے اندر ہے اس کے اندر ہے اس کے اندر ہے سب کے اندر ہے کس کے اندر نہیں ہے جس انسان سے ہم بہت پیار کرتے ہیں اس کے کھونے کا ڈر کس کے اندر نہیں ہوگا اور جس کے اندر نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے جس کے اندر اپنے ماں باپ کو کھونے کا ڈر نہیں ہے اس کا مطلب اس کو اپنے ماں باپ سے پیار نہیں ہے سمپل ہو گیا نا جس ماں کے اندر اپنے بچے کو کھونے کا ڈر نہیں ہے کیسی ہے وہ ماں کیسا ہے وہ باپ تو سب کے اندر ہے ڈر کس کے اندر نہیں ہے اللہ بھی یہ سوچنا پروبلم ہے کی در کیوں رہے ہیں یہ بلکل ایسا ہے آپ نے آنکھیں کھولی آپ کو میری white shirt دکھی تو problem کیا ہے آنکھ کھولی white shirt دکھی یہ problem ہے یا problem یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہو آنکھ کھلنی چاہیے اور یہ نہیں دکھنی لیکن white shirt نہیں دکھنی چاہیے black shirt دکھنی چاہیے کیوں کیونکہ میرے کو black پسند ہے black میرے لئے positive ہے white negative ہے clear ہو رہا ہے بالکل تو مجھے آپ یہ بتاؤ short میں کہ ابھی تک جو بھی ہم نے discuss کیا ہے آپ کو کیا سمجھ آیا ہے اور جب آپ یہاں پر آئے تھے اس سے پہلے جو آپ کی anxiety تھی ہے جو بھی آپ کا ڈر تھا وہ کس level پر تھا اور ابھی کس level پر ہے okay on the scale of 10 اگر میں اسے measure کرو تو مطلب جب میں آئے تھی تو وہ 9 کے آس پر تھا ابھی مطلب 4.5 مطلب ویسا اب کچھ feeling نہیں ہے اس کو zero کریں گے 4.5 کیوں ہے کیا رہ گیا ہے مطلب کبھی کبھی ایسے سوچ کے ڈر لگنے لگ جاتا ہے کہ مطلب جیسے ابھی آپ نے پتایا کہ ڈرنا نہیں مطلب ڈرنا پروبلم نہیں ہے ہم ڈر کیوں رہے ہیں یہ سوچنا پروبلم رہ گیا ہے تو مطلب ایسا کیسے پوسیبل ہو سکتا ہے کہ ہم یہ سوچنا بند کر دیں اور ہم اپنی لائف کو صحیح سے جی پائیں سوچنا بند کیوں کرنا ہے سوچو دیکھو ابھی تک ہم نے دو ریزنز ٹچ کر لیا ہے بلکہ تین ٹچ کر لیا ہے ایک ہے فیننچلی ایک ہے فیزیکلی فیزیکلی بھی آپ سٹرونگ ہو فیننچلی بھی آپ انڈیپینڈنٹ ہو پڑے لکھے ہو سب کچھ ہے right ایموشنلی آپ کہہ رہے تھے پروبلم ہے وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا وہ بھی کوئی پروبلم نہیں ہے کیونکہ ایموشنز کا بہار نہ آنا پروبلم ہے بہار آنا پروبلم نہیں ہے right اگر ابھی بھی یہ سوچ کر کے آپ ایموشنل ہو رہے ہو تو رونا پروبلم نہیں ہے ابھی اسی مومنٹ میں یا کسی بھی مومنٹ میں یہ بولنا کہ میرے کو رونا کیوں آ رہا ہے یہ پروبلم ہے وہ بلکل ایسا ہے کہ اندر سے کچھ بہار آنا چاہ رہا ہے اور ہم اس کو روک رہے ہیں وہ پروبلم ہے ہاں کبھی کبھی ہم اس سیچویشن پر یہ بولتے ہیں کہ ہم سرو ہوں گے ہم نہیں رویں گے یہ غلط thought ہے غلط understanding ہے سٹرونگ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نہیں رونا سٹرونگ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر رونا آئے کتنا روتے ہیں بس پھر وہ جیسے بچے ہوتے ہیں وہ فائل مینٹ روکے دو مینٹ میں نورمل تو ایسی آپ بھی ہو جاؤ گے اس میں کیا دکت ہے تو اب یہ فور پونٹ فائل کیوں رہ گیا ہے کیا رہ گیا اب بتاؤ مطلب کبھی ایسا لگتے کہ انسائیٹی ہو کیوں رویا یہ ریزن ہی نہیں پتا ہوتا مطلب چھوٹے جیسے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ وہ ہے میں سب مطلب اس میں سے ریالیٹی نہیں ہے کچھ بھی پھر بھی ہم وہ سوچ کے پریشان ہوتے رہتے ہیں خود کو پریشان کرتے رہتے ہیں مینٹل کے ساتھ فیزیکل ہیلتھ بھی افیکٹ ہونے لگتی ہے تھوڑے ٹائم بات دیکھو پرابلم پتا ہے کیا ہے آپ دونوں سینریوز کو نہیں دیکھ رہے ہو اس کو بولتے ہیں بسیکلی نیرو ویجن آف لائف اگر آپ دونوں سینریوز کو دیکھ لو نا لائف کے کہ اچھے سے اچھا کیا ہو سکتا مجھے ایسی فیلنگ آنے لگتی ہے مجھے ایسی فیلنگ آنے لگتی ہے جیسے ابھی آپ نے مجھے سمجھائے یہ میں نے خود بھی بولا آپ کو کہ اچھے سے اچھا ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے وہ تو ہم امیجن کر لیتے ہیں پر بورے سے بورا کیا ہو سکتا ہے یہ ہم امیجن کرنے لگتے ہیں تو مجھے کہ ہم اپنی آنکھیں بند کرنا چاہتے ہیں اس سنی پر نہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتے آنکھیں بند کرنے کے بعد بھی امیجنیشن تو نہیں رکھتی ہے تو امیجن کر لو ایک بار بیٹھ کر کے آرام سے بورے سے بورا لیتے ہیں کیا ہو سکتا ہے دنیا ختم ہو سکتی ہے اس سے بورا کیا ہوگا یا اس سے بورا بھی کچھ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا پوری دنیا ختم ہو جائے گی کل کیا فرق پڑتا ہے کتنا بڑا یونیورس ہے اس میں سے چھوٹے سا پلانٹ ہے وہ بھی کیا تو کیا ہو گیا تو اس طرح سے ہم کیوں نہیں دیکھ پاتے ہیں کیونکہ ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے ہیں اب سوال اٹھتا ہے کیوں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم نے اپنے آپ کو identify کر لیا ہے اس thought سے کہ مجھے anxiety ہوتی ہے اب ہم نے اس کے ساتھ میں ایک اور thought جوڑ دیا ہے کہ مجھے anxiety نہیں ہونی چاہیے جبکہ ایک چل میں آپ کو anxiety نہیں ہوتی ہے دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں اس میں سے کتنے گھنٹے ہوتی ہیں جب ہم سوچتے ہیں زیادہ میجر کرو ایک دن میں چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے ہوتی ہیں جب آپ اپنا کوئی کام کر رہے ہوتے ہو تب بھی ہوتی ہے جب پڑھائی کر رہے ہوتے ہو نہیں ہوتی جب بیزی ہوتے ہو تب ہوتی ہے نہیں ہوتی جب کسی کے ساتھ میں بات کر رہے ہوتے ہو ہسی مزاک کر رہے ہوتے ہو تب بھی نہیں ہوتی نہیں ہوتی تو دن میں جب کچھ دیر آپ اکیلے بیٹھتے ہو تب ہوتی ہے جب کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جب آپ خالی ہوتے ہو یا ایسا کچھ پڑھتے ہو ایسا کچھ دیکھتے ہو تب ہوتی ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے پہلے سٹیپ میں تو ایسی چیزوں کے بارے میں دیکھنا اور سننا کم کر دو کیونکہ وہ آپ کے ہاتھ میں پورا کنٹرول ہے ماللہ آپ موبائل پر بیٹھے بیٹھے یہی نیوز دیکھتے رہتے ہو تو جس ایپ کے ترواب وہ نیوز دیکھ رہے ہو اس ایپ کو بلوک کر دو یا اس میں سیٹنگز چینج کر دو کہ وہ نیوز ہوم پیج پہ نہ آئے افالتو کہ یہ سرچز میرے کو کرنی ہی نہیں ہے کیوں کیونکہ جو ہونا ہے سو تو ہونا ہی ہے اور کوئی بہت بڑی نیوز ہوگی تو وہ آپ تک پہنچ جائے گی آپ کو اس تک جانے کی ضرورت نہیں ہے یہ بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو ماللہ میرا فنڈا بلکل سمپل ہے لائیف کا کہ اگر ایکچول میں دنیا میں کچھ بہت بڑا ہو رہا ہوگا تو وہ میرے تک پہنچ جائے گی مجھے وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں ہے تو بار بار نیوز تک کیوں جانا ہے وہ بلکل ایسا ہے گاربیج ان گاربیج آؤٹ کہ اگر آپ اندر کچھرا ڈالو گے تو اندر بدبوت آئے گی نا تو نمبر وان اس کو ریکلیس کر دو کہ جو بھی الٹا سن رہے ہو الٹا دیکھ رہے ہو کچھ اچھا سنو اچھا دیکھو میری افرمیشن سنی آپ نے جو صبح کی اور رات کی افرمیشنز ہیں پتا ہے آپ کو کی ہے میری افرمیشنز ہیں کیوں پتا ہے بیٹ سنی نہیں ہے کیوں نہیں سنتے پیسے لگتے ہیں نہیں میں بیچ نہیں رہا ہوں آپری افرمیشنز کو all I am saying is کیوں نہیں سنتے اب ایک کام کرو اگلے 21 دن تک میں آپ کو ایک ٹاسک دے رہا ہوں ٹھیک ہے ڈیلی صبح اور ڈیلی رات کو میری ایک مورننگ افرمیشنز ہے اور ایک نائٹ افرمیشنز ہے اس کو سننا ہے ٹھیک ہے اور 21 دن بعد ہم کو ایک ای میل کرنی ہے ہماری ٹیم کو اور بتانا ہے کہ آپ کے اندر کیا چینجز آئے ہیں یہ ہمارے لئے جاننا امپورٹنٹ ہے یہ ایک طرح کی ریسرچ ہے ہمارے لئے ٹھیک ہے تکہ پتا لگے کہ ایک چل میں کیا چینجز آتے ہیں آپ کی لائف میں اب اور کیا رہ گئے آپ کے مائنڈ میں on a scale of 1 to 10 کہاں پر ہے آپ کی انجائیٹی فیار کچھ بھی نہیں ہے اس مومن سے زیرو آگئے میرا کام ختم ہوگا سر آپ کا کام کو بھی ختم ہوگا it was a pleasure talking to you wish you all the best and may god bless you